سوازہ پور میں انشت کالین دھنے پر بیٹھے سباسد اور سباسد پتی نے آتمدہ کی چیتاب نہیں دی اتنا ہی نہیں انہوں نے اوبجلا دکاری پر دھمکانے کا عارف لگایا دراصل نگوہی کے آزاد اگر کی سواست سندیہ سنگھ اور ان کا پریوار پچھلے چار دن سے گھرنی باغ راملیلہ میدان میں انشت کالین دھرنا دے رہا ہے عارف یہ ہے کہ مطاقہ سلونا کچھ باہ کے نیجی سچیو آشو توشتنگ نے ان کے مکان پر قبضہ کر لیا سباسد کا کہنا ہے ان کے پاس کوٹ کا عدیش ہے لیکن پولیس پرشاہ سند دواب میں کوئی کاروائی نہیں کر رہا سباسد سندیہ سنگھ اور سباسد پتی کا کہنا ہے کہ اگر ان کی سنوائی نہیں ہوئی تو میں مکہ منتری کے سامنے آتمدہ کر لے گے اب درنا پردار سند تو نہیں قتم ہوگا عدیقاری کوئی ٹھیک تھاک جواب نہیں لے رہے ہیں عدیقاری جو ہیں ویدائک جی کے جو پیے ہیں آسو توشنگ ان کے دوابوں ہیں اور جو میرا جو بہا 962 نمبر ہے اسی انتخاب میں ان لوگ کا کہیں نمبر نہیں ہے جب انتخاب میں کسی کے نمبر نہیں ہوتا ہے تو وہ کہیں مقدمہ بھی تو نہیں ڈال سکتا ہے یہ نیم ہے اب یہ عدیقاری لوگ جے کہہ رہے ہیں وہ کوٹ کوٹ چلہ رہے ہیں کوٹ کوٹ چلہ رہے ہیں ان کا کچھ ہے ہی نہیں تو کہہے کی کوٹ کہہے کیا وہ خود تو سرکاری جمین کبجہ کیے بیٹھے ہیں ساتھ میں میری بھی دکانوں پر اور پیچھے جمین کبجہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر سنوائی نہیں ہوتی ہے تو ہم پھر اب بھوکڑ تاک جائیں گے دیکھیں ابھی ان سے بات کی گئی اور جو ان سے بتایا گیا کہ یہ پرکرن جو ہے وہ کوٹ میں بشارہ دین ہے کیونکہ یہ آبادی کا میٹر ہے آبادی کا میٹر سیبل کوٹ سے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے جو انہوں نے پرپتر دکھایا اس میں دو ہجار بائیس کا ان کا ہے اس کے بعد اس میں اگرم تیتھی لگی ہوئی تھی پر اس کے بعد کا وہ کوئی کاغت پرستوٹ نہیں کرتا ہے اب کیونکہ یہ کوٹ کا پرکرن ہے سیبل کوٹ میں چل رہا ہے تو سیبل کوٹ سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا باقی ابھی یہاں آنے سے پہلے میں اور سیو ساپ ہم دونوں لوگ سویم وہاں موقع پر گئے تھے سپورٹ پر نگوئی ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی بیکتی ہمیں نہیں ملا تو ہم لوگ یہ سنشت کریں گے کہ وہاں پر کسی بھی جو کوٹ میں پرتوندیت کیا ہے وہ کوئی بھی برتوندیت بیکتی وہاں نہیں پہنچے گا پاکیس اکشم نیالے کا جو آدیش ہوگا اور جو بھی آدیش ملے گا اس کا کمپنائز کر آئے